بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر لوید ہیلتھ کیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام گردن کے مہروں کی خرابی پر ہے جسے انگلیش میں سروائیکل سپانڈری لاسس بھی کہتے ہیں آج کے پروگرام میں اس کی وجوہات علامات اور کامیاب علاج پر بات کی جائے گی اور آپ کو ایک آسان سی ایکسرسائز بھی بتاؤں گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سروائیکل سپانڈری لاسس ہے کیا چیز یہ ایک انتہائی محلق اور خطرناک بیماری ہے جو گردن کے مہروں کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس سے انسانی آزا مفلوج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ریڈ کی ہڈی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا حصہ گردن کے مہرے جن کو سروائیکل سپائن بھی کہا جاتا ہے یہ کل ساتھ ہوتے ہیں اور میڈیکل کی زبان میں اسے سی ون سی ٹو سی تھری اور اسی طرح سی سیون تک یہ نام گنوائے جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ گردن کے مہروں میں خرابی کیوں ہوتی ہے اس کی خرابی کی اہم وجوہات میں سر فیرست بڑھتی ہوئی عمر ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں مہروں کے درمیان گیپ بڑھ جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے مہروں کی ہڈی کی ساخت بگڑ جاتی ہے جس سے اکڑن سوجن درد اور کھچاؤ جیسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی چوٹ کا لگنا بہت زیادہ دباؤ پڑنا بعض اوقات ہمارے سونے کا انداز بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہمیشہ کروٹ لے کر یا پھر کمر کے بل سونا چاہیے پیٹ کے بل مت سویں آپ کا میٹرس زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے ہارڈ بیٹ کا استعمال کریں تکیہ زیادہ اونچانا ہو میکسیمم چھے انچ کا تکیہ ہونا چاہیے آج کل ایک اور بہت اہم وجہ ہے موبائل فون زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں موبائل فون سننا یا میسیجنگ کرنا لیپ ٹاپ کا مسلسل استعمال سر جھکا کر زیادہ دیر تک کام کرنا یا زیادہ بھاری وزن اٹھانا اس کے علاوہ ایک اہم وجہ ڈسک ڈی ہائیڈریشن بھی ہے یعنی ڈسک کا پانی خوشک ہو جانا اس سے مغروں کی نوکیں نکل آتی ہیں ٹیڑی ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں ریڈ کی ہڈی کے اندر حرام مغز پر دباؤ پڑتا ہے اور پھر آسابی نظام متاثر ہوتا ہے یہ تو تھی چند ایک اہم وجوہات اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کون کون سی علامات زنم لیتی ہیں یا کون کون سی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے گردن میں درد اکڑاؤ اور کھچاؤ پیدا ہوتا ہے یہ درد گردن سے نیچے کندوں میں ہوتا ہے اور پھر پورے بازوں میں محسوس ہوتا ہے ایک بازوں میں بھی ہو سکتا ہے اور دونوں میں بھی ہو سکتا ہے حتیٰ کہ یہ درد انگلیوں میں بھی چلا جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے اور بعض اوقات انگلیاں سن بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات تو یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ کچھ نگلا بھی نہیں جاتا اس سے سردرد بھی ہوتا ہے اب مرحلہ آتا ہے علاج کا علاج سے پہلے میں آپ کو احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں بہت زیادہ وزن مت اٹھائیں جھک کر زیادہ دیر تک کام نہ کریں زیادہ انچا تکیہ استعمال نہ کریں اللہ نہ کرے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ سروائیکل کالر بھی استعمال کر سکتے ہیں آج کل تو سروائیکل پلو بھی آسانی سے بزار میں دستیاب ہیں عام پلو کی جگہ آپ سروائیکل پلو بھی استعمال کر سکتے ہیں علاج میں آپ کو سب سے پہلے میں گھریلو طریقہ علاج بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہومیپیتھک طریقہ علاج کی طرف آتے ہیں گھریلو علاج میں کافی ساری چیزیں ہیں جن میں سرے فیرست حلدی ہے حلدی کو آپ دودھ میں ڈال کر استعمال کریں آدھا چمچ چائے والا نیم گرم دودھ میں ڈال کر استعمال کریں سروائیکل سپانڈی لاسس عموماً ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے کیلشم کی کمی کی وجہ سے وائٹمن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر اس طرح کی کیفیت پائی جاتی ہے تو آپ کالے تل استعمال کریں یہ کیلشم کا خزانہ ہے وائٹمن ڈی کا خزانہ ہے کالے تل ایک چمچ روزانہ چبا چبا کر کھالیں اور بعد میں آپ دودھ کا ایک گلاس پی سکتے ہیں اس کے علاوہ ہلکی پھلکی مالش بھی آپ کر سکتے ہیں مالش کے لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ادرک یعنی جنجر آئل کا استعمال کریں یہ بھی آپ کو آسانی سے بزار سے مل جائے گا نہیں تو آپ اسے آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ادرک کی چائے بھی اس میں بہت مفید ہے ادرک کی چائے بنانے کا طریقہ میں آلرڈی ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں اگر آپ کو دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا اس کے علاوہ زیتون کا تیل بھی مفید ہے زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک چمچ نیم گرم دودھ یا پانی میں ملا کر یا پھر اس کو ڈائریکٹ بھی آپ پی سکتے ہیں گھریلو علاج کے بعد میں آپ کو آسان سی ایکسرسائز بتاتا ہوں جو بہت ہی مفید ہے پہلے نمبر پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے سر کو ایک جانب موڑیں حتیٰ کہ مسلز میں تناؤ محسوس ہونے لگے پانچ سیکڈ تک اسی حالت میں رہیں اور پھر یہی عمل آپ نے دوسری طرف دھورانا ہے دوسری نمبر پر آپ نے اپنی گردن کو آرام سے اپنی چھاتی کی طرف موڑنا ہے اس حالت میں بھی آپ نے پانچ سیکڈ رکھنے کے بعد کم از کم یہ ایکسرسائز پانچ مرتبہ کرنی ہے تیسری نمبر پر آپ نے اپنے سر کو کندے کی طرف جھکھانا ہے حتیٰ کہ مسلز میں کھچاؤ محسوس ہونے لگے اور ایسی حالت میں آپ نے پانچ سیکڈ تک رہنا ہے اور پھر اپنے سر کو آپ نے سیدھا کر کے دوسری سائیڈ آپ نے جھکانا ہے چوتھے نمبر پر آپ نے اپنی تھوڑی کو پیچھے کی طرف یعنی اپنے سر کو پیچھے کی طرف دھکیلنا ہے دیکھیں کہ جب پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہو تو وہاں پر رک جائیں اور پانچ سیکنڈ تک رکے رہیں پھر آہستہ آہستہ اپنے سر کو سیدھا کریں اسی طرح یہ تمام ایکسرسائز آپ نے دن میں دو سے تین مرتبہ کرنی ہے اب ہم چلتے ہیں ہومیوپیتھیک طریقہ علاج کی طرف ہومیوپیتھی میں بے شمار عدویات پائی جاتی ہیں جن کو ڈاکٹر کے مشورہ سے علامات کے مطابق ہی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں جہاں پر چند ایک مشہور عدویات کا ذکر ضرور کروں گا اگر آپ کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں سر فیرست جو ٹاپ ہومیوپیتھیک ریمیڈی ہے اس میں ہے رسٹوکس اس میں گردن میں درد ہوتا ہے اور ضرورت سے زیادہ سخت ہی پائی جاتی ہے دوسرے نمبر پر جو مشہور زمانہ دوائی ہے وہ ہے برائیونیا البا اس کی اہم علامت یہ ہے کہ گردن کو حرکت دینے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے تیسرے نمبر پر جو دوائی پائی جاتی ہے وہ ہے کالمیا اس کی جو اہم علامت وہ یہ ہے کہ درد جو گردن سے شروع ہو کر بازوں میں آ رہی ہو اور اس سے انگلیوں میں سنپن بھی پائی جاتا ہو تو آپ یہ دوائی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر سر کو حرکت دینے سے چکر آئیں چکروں کے ساتھ نظر بھی گندلا جائے تو ایسی صورتحال میں آپ کی دوائی ہوگی جیلسیمیم یہ بہت ہی مفید دوائی ہے تمام عدویات کو آپ نے تیس یعنی تھرٹی طاقت میں استعمال کرنا ہے پندرہ دن آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو انہی علامات پر وہی دوائی آپ دو سو طاقت میں دن میں دو مرتبہ دھرائیں گے انشاءاللہ پندرہ سے بیس دنوں کے استعمال سے آپ کو افاقہ ہوگا مکمل آرام کے لیے دوائی اپنے موالج کے مشورہ سے جارید رکھ سکتے ہیں ان عدویات کے ساتھ میں آپ کو ایک کمبینیشن بتاتا ہوں جو میں اپنے کلینک میں استعمال کرواتا ہوں جس کے بہت ہی مفید رزلٹ ہیں یہ تین عدویات پر مستمل ہیں اس میں آپ نے روٹا 200 رسٹاکس 200 کالوسنٹ 200 یہ تینوں عدویات 200 میں لینی ہیں اور ان کے تین سے چار قطرے صبح شام دو گھنپانی میں آپ نے استعمال کرنے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی عدویات ہیں جیسے ہائپریکم سی میسی فیوگا لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ان کو آپ ڈاکٹر کے مشورہ سے ہی استعمال کر سکتے ہیں یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام سروائیکل سپونڈری لاسس کے حوالے سے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹس میں ضرور کیا کریں اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت سر ہوں گا دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ والسلام موسیقی